ویلکم ویورز پاکستان کی شو بس انڈسٹی کے ستاروں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو تو یہی لگتا ہوگا کہ شاید ہی شروع سے ہی ایسے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کیا اور یہ پیدائشی سونے کا جمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں لیکن ویورز یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ یہ اداکار بھی اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کئی چھوٹی موٹی نوکریاں کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کرنے چینل کو سبکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سجل علی سجل علی کو دیکھ کر ویورز آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ شروع سے ہی ایکٹنگ کر رہی ہیں اور انہوں نے کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کیا لیکن ویورز اگر آپ کو اس کے ساتھ بتاتے چلیں کہ سجل علی نے یہ کام اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی شروع کیا تھا کیونکہ یہ میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اسی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی بھی مکمل نہ کر پائیں اور انہوں نے صرف میٹرک ہی کیا ہے لیکن ویورز آپ کو یہ سن کر اور زیادہ حیرانگی ہو کہ سجل علی اس 24 انڈسٹری میں آنے سے وحلے ایک مال میں چھوٹی سی برینڈ کے لیے پروموشن کیا کرتی تھی جو کہ یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتی تھی حمزہ لی باسی حمزہ لی باسی پاکستان کے ان ستاروں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ most talented and educated ہیں کیونکہ حمزہ نے شو بس انڈسٹری میں آنے سے پہلے اپنا CSS کا امتحان پاس کیا اس کے بعد انہوں نے پولیس فورس میں بھی کام کیا لیکن انہوں نے شو بس انڈسٹری جوائن کرنے کے لیے وہ جوب چھوڑ دی اور اب یہ پاکستان کے نام واردہ کاروں میں شامل ہوتے ہیں بلال اشرف بلال اشرف پاکستان کے عبرتے ستاروں میں سے ایک ہے اور یہ پاکستان کے most talented new actor ہیں اور اس کے علاوہ fashion کی دنیا میں انہیں کسی introduction کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بہت ہی talented اور اچھے actor ہیں لیکن viewers اگر آپ کو بلال اشرف کے بارے میں یہ بتائیں جو کہ آپ کو پہلے نہیں بتا ہوگا کہ بلال اشرف اس شو بس انڈسٹری میں آنے سے پہلے نیو یورک میں as a fund consultant بھی کام کر چکے ہیں ماہرہ خان ماہرہ خان کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے لیکن viewers یہ بات کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماہرہ خان اس سے پہلے بہت چھوٹی موٹی جوبز کیا کرتی تھی انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ آتیف اسلام کے ساتھ as a vj ball میں کیا اس سے پہلے یہ ایک مال میں بہت چھوٹی سی جوب کرتی تھی جو کہ وہاں پر یہ as a cashier تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے شو بیس انڈسٹی میں اپنا نام بنا لیا ہیرامانی ہیرامانی کا شمار انہوں نے کاراؤں میں ہوتا ہے جو کہ اپنے پاسٹ کو بلکل بھی نہیں بھولتی اور لوگوں کے سامنے اپنے پاسٹ کا کھل کر اظہار کرتی ہیں کہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں یعنی وہ شو بیس انڈسٹی میں آنے سے پہلے ایک میڈل کلاس فیملی سے ہی تعلق رکھتی تھی اور وہ بار ہاں اپنے شو میں یہ بتاتی رہتی ہیں کہ میں پہلے میڈل کلاس میں ہی شامل ہوتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنی چھوٹی موٹی جوبز کے بارے میں بھی بتایا جو کہ وہ شو بیس انڈسٹی میں آنے سے پہلے کرتی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ میں الیزے بیوٹی پولر میں چاند رات کو مہندی لگایا کرتی تھی اور میں مہندی لگانے کے پندرہ سو سے دو ہزار لیا کرتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایک بینک میں بھی جوب کی ہے جس کے انہیں مہانہ بارہ ہزار روپے ملتے تھے ویورز آپ کو ان ادھاکار اور ادھاکاروں کے بارے میں سن کر کیسا لگا کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ازار کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا